جائی اس تی و پی اس تی ایس آئی بی اسٹ آئی ریس ایو ٹی ای بی اسٹی اس آئی بی اسٹوڑو زیر خلص کو مل جائے گی اور ڈوڈاکومنس پروسس اسٹارٹ پہ ہو چکا ہے بہت سے ڈسٹنٹس میں اب بیسی ہے کہ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جن کے نام سے لسٹ میں آئے ہیں کیا سب کو جوپس مل جائیں گی یہاں کچھ رہ بھی جائیں گے اس میں تو سوالے سے ہم بات کریں گے ایوریون مل گئی جوپ آر ناٹ لیکن یہ کنفرمیشن نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ کو جوپ ملے گی یا نہیں ملے گی دکھر آہ ڈاکومنس سمیشن پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تقریباً مجھارٹی آف ڈسٹرکس سندھ کچھ ڈسٹرکس میں رہتا ہے وہ بھی کچھ دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گا ڈاکومنس سمیشن کا پروسس ڈاکومنس سمیشن کے بعد پھر آہ ڈاکومنس ویریفیکیشن پروسس سٹارٹ ہوگا اور کچھ ڈسٹرکس میں سٹارٹ ہو چکا ہے آپ کے ڈاکومنس جو ہیں وہ مختلف آپ کے جو یونیسٹریز ہیں انڈ بورڈز ہیں وہاں بھیجیں گے ویریفیکیشن کے لیے اور ڈومیسال پی آر سی ڈی جو ہے وہ ڈسٹرکس جو ڈسٹرکس کمیشنر ڈی سی جو ڈی پی کمیشنر کے آفیس ہوتی ہے وہاں سے وہ ویریفائی کروائیں گے آپ کے ڈومیسال پی آر سی ڈی اور کچھ کچھ ڈسٹرکس میں تو مانگ رہے ہیں یہ سارا پروسس چلے گا اس پروسس کے بعد جب ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ڈی ایسی ڈسٹرکس سیلیکشن کمیٹی بیٹھے گی جس میں آپ کو ان پرسن اپیئر ہوگا اور اوڈجنل ڈاکومنس میں نے پہلے ویڈیو شیئر کی تھی ڈی ایسی کے حوالے سے وہ جو ڈی ایسٹرکس کے حوالے سے اور پھر جب ڈی ایسی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر بعد میں ڈی ایسی ریپورٹ آ جائے گی تو وہ ڈی ایسی ریپورٹ میں جن جن کے نام آ گئے وہ پھر ہنڈر پرسن کنفرم ہے کہ انہیں آٹرس ملیں گے اور جیسے ڈی ایسی ریپورٹ فائنل ہوگی ایشیو ہوگی تو اس کے کچھ دنوں بعد آپ کو آٹرس مل جائیں گے جیسے ڈی ایسی ریپورٹ آ گی تو وہ ڈائریکٹر سکول سے ایڈوکیشن جو ڈیویزن لی جائے گی جیسے ڈی ایسی ریپورٹ جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کے جو ڈی ایسی ریپورٹ کے مطابق اور آپ کو آٹرس مل جائیں گے اب بات یہ ہے کہ جو آئی بی کی لسٹ میں آنام سے آئیدھر یویل گیٹ جو برناٹ ایڈپینس اپان آنمبر آف سیٹس ان یور یونین کاؤنسل آر یور تالکہ آپ کو جو ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کے آئی یو سی یونین کاؤنسل میں کتنی سیٹس ہیں اور کتنے کینیڈرز پاس ہو ہوئی ہی اور جیسے اگر ان کیس کا کوئی بھی یونین کاؤنسل یو سیجس میں بیس کینیڈرز شخص پاس ہوئے ہیں لیکنیسی ریپ دس ہیں تو پھر جو ڈس کینیڈرز بچ جائیں گے ان کو سیٹس نہیں ملے گی یونین کاؤنسل میں میں دیکھیں گے اگر تعلقہ میں کہیں پہ بھی سیٹ بچ رہی ہے جہاں پہ جو یوسی میں کینڈیڈرز پاس نہیں ہوئے تو آپ کو پھر وہ جوب دیں گے اگر سارے تعلقہ میں ویکنسیز فل ہو جاتی ہیں جو ٹوٹل ویکنسیز آویلیبل ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تو پھر ان کو ویٹنگ لسٹ میں لگائیں گے ایک سال کے لیے کہ ایک سال میں اگر کہیں پہ بھی ویکنسیز خالی ہوگی سیٹ خالی ہوگی کوئی ٹیچر آہ انتقال کر گیا یا کوئی آہ ریٹائر ہو گیا یا کسی نے آہ جوب چھوڑ کے کہیں دوسری آہ جوب آہ جوائن کر لی تو پھر وہ جو آہ خالی سیٹ نہیں ہوگی تو ان پہ پھر آپ کو آہ جو ریٹنگ میں ہوں گے ایک سال کے لیے ان کو پھر وہ سیٹ دی جائے گی یہ بات اور یہ بات بھی ہے کہ جو آہ کہیں پہ رہ جائیں گی اگر کینڈیٹس بھی پاس نہیں ہے تو وہ پھر رکھیں گے اور انشاءاللہ آہ اگلے سال دوبارہ ٹیسٹ ہوں گی اور یہ آپ بتا دو اگر ایڈیوکیشن جو ہن کرنی ہے پی ایس ٹی یا جی ایس ٹی جو ٹیسٹ ہیں ان کے جو آہ پالیسی کے مطابق جو ابھی آہ جا پیپر پیٹرن تھا جو پیپر صاحب نے دیئے ہیں تو سیم یہی پیپر ہوں گے یہی آہ جو نا سیٹ آہ سیلیبس ہوگا تو اگرے سال پھر سے جو چاہیں گی تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے جو رہی جاتے ہیں یا جن کی ٹیسٹ پاس نہیں ہوئی وہ تیاری کریں اور اگرے سال دوبارہ ایڈیوٹائزمنٹ آگی ٹیسٹ ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیوکی پورم the house of knowledge and test preparation and it's me mansoor mansoor thank you for watching kindly support us subscribe our channel and share with others and also you can make preparation of other tests by viewing our subject wise video clips in the youtube channel like pakistan affairs current affairs everyday science karan اور دوسریے subjects تھی جو پیلے لیسٹ میں جا کے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں videos thank you for watching